پاکستان میں یکم دسمبر سے گوگل پلی سٹور بند ہو جائے گا ڈیجیٹل بینکنگ اور ای ہیلتھ سمیت ہر قسم کی آن لائن سرویسز موطل ہونے کا خطشہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرنیشنل سرویس پروائیڈرز کو چونٹس ملین ڈالر کی ادائیگی موطل کر دی ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی موبائل صارفین یکم دسمبر دو ہزار بائیس سے گوگل پلی سٹور کی بیسیوں سہولیات سے محروم ہو جائیں گے ملک میں ٹکنالوجی کا نیا بہران اس وقت پیدا ہوا جب مرکزی بینک نے ڈائریکٹ کیریئر بلنگ یعنی ڈی سی بی کے تریکہ کار کو بند کر کے ٹیلیکوم انڈسٹری پر بم پھوڑ دیا اس تبدیلی کے باعث پاکستانی موبائل کمپنیوں کی طرف سے گوگل میٹا اور ایمازون وغیرہ سمیت بین الاقوامی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو سالانہ بنیادوں پر چونٹس ملین ڈالر کی ادائیگی رک گئی ہے پاکستانی موبائل سارفین اب کریڈٹ یا ڈیبٹ کارٹ کے ذریعے ادائیگی کرنے کے لیے گوگل اور دیگر بین الاقوامی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے دوسری جانب کریڈٹ کارٹ کی سہولت صرف ایک خاص طبقے تک محدود ہے یہی وجہ ہے کہ موبائل سارفین کی اکثریت گوگل پلی سٹور سے ایپس ڈاؤنلوڈ کرنے سے محروم ہو جائے گی وزارت انفرومیشن ٹکنالوجی پی ٹی اے اور موبائل کمپنیوں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے نام مشترکہ خط میں ڈائریکٹ کیریئر بلنگ یعنی ڈی سی بی کا تریکہ کار منصوب کرنے کے پریشان کن فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی ہے